پریے بھائی بہنوں آج ہم آپ کو ہریانہ کے سونی پر جلے کے کمازپور گاؤں میں بھگوان بودھ کے اتحاس کے بارے میں کچھ جانکاری دیں گے بھگوان ارنت تھے سروگی تھے وہ دیوتاؤں ہمیں بھی ان کا سممان تھا تو کمازپور کے گاؤں کی برہمن نے بھگوان سے انرود کیا کہ بھگوان ہم تمہیں نمسکار کرتے ہیں آپ سبھی پرکار کے بندنوں سے مکت ہو چکے ہیں آپ کے کلیانکاری اپدیش کا انسرن کر کے ہم بھی ایکسل کرموں سے مکت ہو جائیں گے آپ سے وینے ہے کہ سبھی پرانیوں میں آپ اگر ہیں ساتھی ہیں مار داتا ہیں خرپا کر کے آپ ہمارا ویمار درشن کریں بھگوان نے ان کی پراتنہ سویکار کی اور کمازپور کے ون خند میں اپنی ورسہ باس کے دوران کامناوں کو تیاک کر سارگوید انہوں نے دھم دیشنا کی بھگوان نے چار اپدیش دیئے ہیں کمازپور میں جو بودھر ساہیت میں ملتے ہیں تو برہمن دمپتی کو یہاں پر کلیان کی ودیہ ملے پرانت ان کی پتری ماغندی کو اپنے روپ راسی پر ابھیمان تھا اسے ایسے لگا کہ میرے روپ کا نادر ہوا ہے ان کے من میں ویدوانوں کی بھاونہ ویدویش کی بھاونہ سے گرین کر لیا انہوں نے اور وہ ہے پٹرانی شامووٹی بھی بھگوان بودھ کے پرتی اتیانت سردھالو تھی ماغندی کو وہاں سب کچھ اچھا نہیں لگتا تو اس نے ایک سڑھی انتر رچا اکت کا تھا کہ انساء تتھاگت ایک بار پنجاب سے دلی کی طرف جا رہے تھے تو گاؤں کے لوگوں کو پتہ لگا تو انہوں نے اگوان بودھ سے انورود کیا کہ وہ ہمیں اکت دیش دیکھے جائیں ہمیں راگ دویش مہو اہنکار سے ترسنا پہ ہم کیسے وجہ پاسکے تب تتھاگت نے مہاستی پٹھان کا اکت دیش یہاں پر دیا یہ وہی گاؤں ہیں جہاں سے دو بھکشنویں بھی بنی ایک نندو تارہ اور مٹا کلی دونوں کا نام جو بڑی بھکشنیاں ہوئی ہیں بھکشنیاں کا جو سہت لکھا گیا ان میں بھی ان کا نام آتا ہے سبھی برامنوں نے اپنے پورو کے پورو سنسکاروں کو یہ سن کر چھوڑ دیا اور بدھ کے دھم کے انکول ہونے والے سبھی سنسکاروں کا کڑائی کے ساتھ پالن کرنے لگے جب نگم اور ان کسی گاؤں کے برامن سنسکاروں میں کرائے جانے کے کارن وہاں کی دان تکشنہ کے روپ میں پروہیتوں کا دھن ملنا بند ہو گیا اور ان کے ساماج ایک پرتیشتہ اسماپت ہو گئی تب ماسپور کے گاؤں کے پروہیتوں نے ان چھتر میں پروہیتوں کے سہیوگ سے بھگوان بدھ اور ان کے دھم کے پرتی لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا اور جب بھگوان آ رہے تھے تو ان کا ورود کرنے کے لئے وہ ایک طرف کھڑے ہو گئے لیکن جیسے جیسے بھگوان نزدیک آئے تو ان کا گسہ تھاند ان کا من شانت ہونے لگا اور افمان کرنے کی بجائے بہترناکت ہو گئے سبھی نے بھگوان دھم کو سنا اور بھگوان نے انہیں سویکار کیا سبھی لوگ بدھ کو سمان پور وقت کماس پور گاؤں میں لے گئے موچہ ستھان دیا ان کے پروچند سنیں منوس کو بھی کرم منوس جو بھی کرم کرتا ہے وہ اپنے لئے ہی کرتا ہے کسی دوسرے پر احسان کرنے کے لئے نہیں کرتا ارثات جیسا کرم کرتا ہے اس کے انروف ہی شمفر بھگتا ہے بدھ کے سارگربیت افدیس کو سن کر سبھی لوگ ایک دوسرے کی طرف من ہی من شرمندہ ہونے لگے سبھی نے اپنے من کی غلط سوچ کے لئے معافی اور تتاغت کے چرنوں میں گر گئے اس دھم افدیس کو سننے کے لئے چوبیس گاؤں کے لوگ اپستیت ہوئے تھے سونی پت جلے کے ان سبھی چوبیس گاؤں میں بھگوان بودھ کے دھم کی وجہ پتا کا پھیرانے لگی سبھی نے آج تک چوبیس گاؤں کا آپس میں ساماجی دھارمی بھائی چاہ رہا ہے اسی کارن کماس پور گاؤں کے لوگ اس کو چوبیس ہی کہتے ہیں چوبیس ہی کی سنکھا بھگوان کے دھم میں بھی سیس سنبند رکھتی ہے بھگوان نے دھم چکر میں بھی چوبیس تیلیاں ہیں اس دھم چکر کو بھارت سرکار نے اپنے راشتی جھنڈے میں بھی سمان دیا ہے بھارت سرکار کے دھم چکر کو راشتی مدرہ میں بھی سیسوبیت کر کے بھگوان بودھ کے وچنوں کا سادر ملانکن کیا ہے اوپرے دونوں جگہیں پر ستھاپک کر کے اس دیس کو سدے اسے بودھوں کا دیس ہونے کا پرمان پرستست کیا ہے بھگوان بودھ کے دھم میں چوبیس کا بھی سیس مہتو ہے ان کی گیان پرتیگ بودھوں کو عوض روپ ہونا چاہیے بھگوان بودھ نے پرتیت سمتپاد کے اس دھانت کو پرتیفادیت کرتے ہوئے بارہ عوض کی اور بارہ پرتیلوم کی بتائی اس پرکار یہ بھی چوبیس سنکھائی ہوتی ہے اس پرکار بھگوان بودھ کے آنے کا اتحاس ہے اسی لئے ایسن گوینکا جی نے اس دھان کو چنا اور وہاں پر بھی پشنک کے اندر بنا اس سے آج پوری دنیا کے لوگ اس دھان کو پوری ترمان کے وہاں پر آکے دھیان کا کوش کرتے ہیں یہاں پر لمبے کوش ہوتے ہیں اکثر پاکی جگہیں دس دن کے ہوتے ہیں لیکن یہاں بیچ دن کا تیس دن کا ہوتے ہیں تیس دن کے پوست الگتے ہیں پوری دنیا کے لوگ یہاں پر پوست کرتے ہیں اپنے آپ کو بھاگس حالی سمجھتے ہیں اس پرکار اتحاسی جانے پر اور یہ کم آسپور کا سنشیپ اتحاس ہے جس کے لئے ہریانا سدہ سدہ گودھ سائٹ میں جانا جائے گا آپ کا منگل ہو آپ کا بھلا ہو میں ڈاکٹر لانسن آپ کو پھر ملوں گا یہ جانکاری میں نے کم آسپور میں لکھی ہوئی پستک کم آسپور بودھ اور ستی پتھان انجینئر چندر سین گولد دوارہ لکھی تھے سنشیپ اتحاسن کی یہ اس پستک سے آپ کو جانکاری پرسٹیس اور اکٹریس سے آپ دیکھ ساتے آپ کا منگل ہو آپ کا بھلا ہو